اور ان کے بیگم صاحبہ کے اس کے بعد بہت سارے لوگ کچھ لوگ گئے لیکن وہاں پر بات انسانیت کی نہیں تھی بات مسلمان ہونے کے جرم میں ان کو ان کا قطعہ آم کیا گیا وہاں کی صدر سوچی اور وہاں کا آدمی چیز اس قطعہ آم میں ملوث ہے میں نے یہی سمجھ کے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائے جانا چاہیے اور یہ ظلم جس کو وہاں پہ اس دن نہیں روکا تھا یہ پھیلتا جا رہا ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے ہر ملک کے اندر تو میں اس کی حکومت نے سبائی حکومت نے اور اپوزیشن نے ایم کی ایم کی یہ مشترکہ قراردات تھی اس کو پیش کرنے میں اس کو منظور کرانے میں میں ڈیپٹی سپیکر سین اسیمبلی شاہلہ رضا کو بھی اور ان سب کو جو جو اس میں شریکتہ نصار کھوڑو صاحب سردار سردار احمد صاحب ان سب کو زبردد خراجی تحسین پیش کرتا ہوں دیکھیں ابھی تو پارٹی کا اجلاس جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ رابطہ کمیڈی کا اجلاس ہوتے ہیں حالانکہ اسیمبلی کے بھی اجلاس ہوتے ہیں دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا یہ کوئی سرپرائز فیصلے تھوڑی ہوں گے کہ کوئی بہوچال کی قیفیت کی بات ہوگی اس کو اتنا ہائپ نہ بنے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس سے آگا کر دیا جائے گا اور جو جو بھی فیصلہ ہو امن کے لیے اس پساد کو اس لڑائی جھگڑے کو میں تو پورے پاکستان کے لیے کہتا ہوں کہ تمام سیاستی جماعتیں اپنے لذوں کا چناؤت میں بہتر رکھیں یہ کیا روزانہ کا جھگڑا روزانہ ٹیلیویجن میں چار مختلف پارٹیاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر دیکھیں ذاتی رائے کی تو کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے جب آپ پارٹی کے ذمہ دار ہیں تو پھر پارٹی ایک مشاورت کے ساتھ ایک فیصلہ کرتی ہے اور پارٹی جب بھی مشاورت کرے گی تو آپ کو بالکل آگا کریں گے کیونکہ ہر اچھا کام جس پہ بہتری ہو جس پہ فساد نہ ہو جس پہ جگڑے نہ ہو اس وقت پاکستان کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے پورے ملک کو اور پورے ملک کے ہر شہر کو ہر گاؤں ہر دیاد کو آپ حالات دیکھیں کہ بین لقامی حالات کی ستیزی کے ساتھ گھنٹوں کے اندر بدر لیں اس صورت میں سب کو ایک پیچ پہ ہونا چاہیے سب کو بے شک اپنی اپنی سیاست کرنا چاہتا ہے وہ کرے یہ اس کا قانونی حق ہے لیکن اس لڑائی جھگڑے کے اندر عوام نہ پیج جائے اس جھگڑے کے اندر پاکستان کا قومی انٹرس اور ایک پاکستانی نیشنلزم خراب نہ ہونے سیدھی بات یہ ہے کہ جو بھی بین ہوتا ہے وہ سب اگر عوام کے دلوں سے نکل جائے تو برانڈ پر زیرو بٹا زیرو بٹا زیرو ہو جاتا ہے اور پھر آپ کتنا ہی بڑا برانڈ لا گئے سامنے کھڑا کر دیں اگر عوام ہی نہیں پسند کریں گے تو وہ کہا ہے کا برانڈ تو یہ بات بات سنے دیکھئے میں آپ سے وہی عرض کرنا میں نے بتایا کہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی پارٹی کا اجلاس ہوگا پارٹی کا اجلاس کے بعد فیصلہ ہوگا وہ بتایا جائے گا یہ کوئی کام ایسا تھوڑی ہے کہ چھپ چھپ کے کونے میں بیٹھ کے خود ہی خود کر لیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے میں نے یہ کہا رہا ہوں کہ اگر عوام پسند کرتے ہیں تو ابھی جلسہ تو ہوا ہے نا ابھی چار دن پہلے آپ ہی نے تو کور کیا ہے تین دن کے نوٹس کے اوپر جلسہ ہوا ہے دیکھئے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری پارٹی کا جو ورجن آئے گا جب اجلاس ہوگا اجلاس جس کے ساتھ بھی بات کرنا چاہے ہم نے تو ہرے کوئی جلسے کی آفر پہلے بھی کی یار بات میرے دیکھنے کی نہیں ہے بات پارٹی کے دیکھنے کی ہے پارٹی جو فیصلہ کرے گی عوام کے مفاد میں جو بہتر ہوگا وہ کرے گی اور ظاہر سی بات ہے کہ کم اقل لوگ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے نا امن کی اور لڑائی جھگڑے کی یہ فضاء جتنی جلد ختم ہو سکے میں ذاتی طور پہ تو اس بات کا ہمیشہ حمیرہ ہوں کہ امن کے لیے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے سب سیاست کریں اپنی امنی سیاست کریں اچھی طرح سیاست کریں جم کے کریں لیکن لڑائی جھگڑے نہیں ہونا چاہیے یہ مشورہ میرا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے صوبوں اور اپنے شہروں کے لیے بھی ہے ہمارے اجازت تو ہو رہا ہے